الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ شرٹ پر دستخط کرنا کیا فضول خرچی میں شامل ہے؟ سوال کیا گیا ہے میں آلہ تعلیم کے لیے نائجیریا کے ایک تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم ہوں یہاں فارغ التحصیل ہونے سے کچھ دن پہلے کی ایک رسم ہے جسے سگنیچر ڈے کہتے ہیں اس دن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سفید شرٹ پہنیں گے اور آپ کے دوست احباب اس پر دستخط کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فضول کام ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس رسم کے مطالق حکم بتلا سکتے ہیں کیونکہ کپڑے پر بہت زیادہ دستخط ہونے کے وجہ سے یہ شرٹ پہننے کے قابل نہیں رہتی الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ لباس انسان کا مال ہوتا ہے جسے تلف ہونے سے بچانا چاہیے اور شریعت نے لباس کو غیر مفید چیزوں میں صرف کرنے سے خبردار کیا ہے فرمانے باری تعالیٰ ہے اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو یقیناً وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا سورة الاعراف آیت نمبر اکتیس اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اور بالکل فضول خرچی نہ کیجئے یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے سورة الاسرا آیت نمبر چھبیس اور ستائیس اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے کیلو کال مال ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوال کرنا اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر وان فور ڈبل سیون اور مسلم حدیث نمبر فائیو نائن تھری نے روایت کیا ہے علامہ سنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالی کا کسی چیز کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے راضی نہیں ہوتا اور اللہ تعالی اس سے محبت بھی نہیں فرماتا اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیز حرام بھی ہے تو اس کا احتمال موجود ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے التنویر جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو ستائیس یہ بات یقینی ہے کہ شرٹ پر دستکت کرنے سے شرٹ پہننے کے قابل نہیں رہے گی اور ضائع ہو جائے گی جبکہ دستکت کرنے کا کوئی قابل اعتبار فائدہ بھی نہیں ہے اس طرح یہ کام مال کو ضائع کرنے اور فضول میں برباد کرنے کے زمرے میں آئے گا اگر مان بھی لیا جائے کہ دستکت کرنے کا فائدہ ہوگا تو پھر دستکت مخصوص ڈائری وغیرہ پر بھی لیا جا سکتے ہیں اس طرح سے مال ضائع بھی نہیں ہوگا مسلمان کو اپنے عمومی معاملات میں شریح مسرحت اور مفسدہ کے درمیان مقارنہ کرنا چاہیے چنانچہ اگر خرابی زیادہ ہو تو اجتناب کرے یہی تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضہ ہوگا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کامل درجہ کی پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان کو دو اچھے کاموں میں سے زیادہ اچھے اور دو برے کاموں میں سے زیادہ برے کی تمیز ہو اسے معلوم ہو کہ مسالح کا حصول اور ان کی تکمیل خرابیوں کا خاتمہ یا کمی شریعت کی بنیاد ہے وغیر نہ اگر کوئی شخص کسی کام کو کرتے ہوئے یا چھوڑتے ہوئے شریح مسلحت اور شریح خرابی کے درمیان موازنہ نہ کرے تو ممکن ہے کہ واجب کو چھوڑ دے اور حرام کام کر بیٹھے ریفرنس کے لیے دیکھیں مجبور فتاوہ جلد نمبر دس صفہ نمبر پانچ سو بارہ تو خلاصہ اقلام یہ ہوا کہ یہ کام مال کو زائے کرنا ہے اور ممنوع فضول خرچی ہے اس میں کوئی معتبر مسلحت بھی نہیں ہے اور اگر مان لیا جائے کہ اس میں کوئی مسلحت بھی ہے تو وہ مال زائے کیے بغیر کسی اور طریقے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکہ العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 324953 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ